اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسی ہے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھیں ویلکم ٹو مائی چینل آج کل آسمان مختلف رنگ دکھا رہا ہے کبھی آسمان پہ ہلکی ہلکے بادل چاہ جاتے ہیں کبھی ہلکی بھلکی بوندہ باندھی ہوتی ہے اور پھر دھوپ نکلاتی ہے آج ماشاءاللہ سے اٹھاروہ روزہ ہے اور میں کچن میں کھڑی ہوں آج میں کھانے کے لیے کو بھی گوشت بنا رہی ہوں ہماری افتار کی تیاری ہو چکی ہے آج افتار کے لیے میں نے خاص ڈسچو بنائی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں امید ہے آپ کو پسند آئے گی رمضان میں بریڈ کا استعمال بہت کم ہوتا ہے لیکن میرے پاس جو بریڈ پڑی تھی میں نے اس کے کنارے کٹ لی ہیں اور ایک سب دسی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کنارے کٹنے کے بعد میں نے بریڈ کو رکھ دیا ہے اب میں کیا کرتی ہوں دوسری طرف میں نے دو آلو ہی ہیں اور ان کو پریشے کوکر میں پانچ چھ منطق رکھا ہے یہ مزے سے گل چکی ہیں اس کے علاوہ مجھے کنی شاہ کے ضرورت ہے جی میں نے مائنیس لیا ہے فور ڈیور اسپون تک دو انڈے پوائل کی ہیں اور یہ بریڈ کے کچھ سلائز اس کے علاوہ ہارا دھنیا میں نے لیا ہے اس کے علاوہ میں نے مختلف مسالہ جات کے استعمال کیا ہے ہاف ٹی اسپون تک کالی مرچے نمہ کسی بھی برینڈ کا مسالہ چاٹ مسالہ اور سفید زیرہ اس کے علاوہ میں نے لیا ہے پانی اور ان تمام شاہ کے مدد سے میں ایک زبادہ سی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں ہوں امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی سب سے پہلے میں نے جو آلو ہیں میشر کی مدد سے انہیں اچھے طریقے سے میش کر لیا ہے رمضان کا ببرکت مہینہ ہے جس کے لئے یہ سارا اتمام کیا جاتا ہے آلو کے برحاں میں مختلف فوائد بتا چکی ہوں آلو جب اچھے سے میش ہو جائے تو پھر میں نے دو انڈے جو ہیں جن کو میں نے اچھے طریقے سے بوائل کر لیا تھا ان کو بھی میں اس طریقے سے قدوکش کر رہی ہوں آلو کارپوہٹیٹ حاصل کرنے کا سب سے بیس ذریعہ ہے اس کے علاوہ انڈے پروٹین حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں دونوں سے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں جو وقت وقتا میں اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اگر آپ ان فوائد سے مصطفیت ہونا چاہتے ہیں تو میری پچھلی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اچھا دونوں انڈوں کو جب میں اچھے طریقے سے قدوکش کر لوں گی اس کے علاوہ میں نے کیا کیا ایڈ کرنا ہے آپ میرے ساتھ ساتھ دیکھتے رہیے جی اس کے علاوہ میں نے ایڈ کرنا ہے ہرہ دھنیا اور مختلف مسالہ جات اگر آپ چاہیں تو اپنے ٹیس کے اکارڈنگ مزید مسالہ جات بھی ایڈ کر سکتے ہیں رمضان کا بابرکت مہینہ ہے اور آج اٹھاروہ روزہ ہے اس کے علاوہ ہم نے ایڈ کرنا ہے مائنیس مائنیس آپ ایڈ کر دیں رمضان کا بابرکت مہینہ ہے اور اللہ ہم سب کی ٹوٹھی پوٹھی عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنا آپ تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ کوئی بھی شخص کسی کو تبدیل ہونے پر مچپوٹ نہیں کر سکتا ہم سب کے اندر تبدیلی کا ایک دروازہ ہوتا ہے جسے صرف اندر کی جانب سے ہی کھولا جا سکتا ہے ہم دلیل یا جذباتی فیضے سے کسی اور کا دروازہ نہیں کھول سکتے اسی لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں اچھا سارا کچھ ایڈ کرنے کے بعد اب میں اچھے طریقے سے مکچر کو مکس کروں گی تاکہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اچھا اب میں نے کیا کرنا ہے مکچر اچھے طریقے سے مکس ہو چکا ہے بہت ہی ہیلڈی ریسپی ہے کیونکہ اس میں انڈے بھی استعمال ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے پوٹیٹوز بھی استعمال کی ہیں اب ہم نے بریڈ کرس لائے جن کے کنارے کار لیے تھے پانی میں ڈالنا ہے اور اس کو اس طریقے سے پریس کر لینا ہے تاکہ پانی نکل جائے اور اس کے بعد اس میں رکھنا ہے مکچر اور اس سے بنا لینا ہے بال یعنی ہم بریڈ بالز بنا رہے ہیں رمضان کے حوالے سے ایک زبردست اور پرفیکٹ ریسپی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس منٹ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ میں نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے اچھا اس طریقے سے آپ نے بریڈ کے بالز بنا لینے ہیں اور سارے بال بنا کے آپ نے رکھ دینے ہیں بس رمضان کا سیکنڈ اشرا بھی ختم ہونے والا ہے اس کے بعد تھرڈ اشرا سٹارٹ ہونے والا ہے بہت بابر کا اشرا ہے نجات کا اشرا ہے اور ہمیں گناہوں سے نجات مل سکتی ہے ہم عبادت کر سکتے ہیں اور بہت سے اچھے کام کر سکتے ہیں یاد رکھئے کہ اگر تم وہی کرتے ہو جو ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہو تو تمہیں وہی ملے گا جو ہمیشہ سے ملتا آ رہا ہے اس لئے ہمیشہ اپنی پوزیٹیف سوچ رکھیں اور اچھا کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو بھی اچھا ملتا رہے اگر آپ کسی کے لئے بہتری پیدا کریں گے کسی کے لئے آسانی پیدا کریں گے تو اللہ بھی آپ کے راستے میں آسانی پیدا کرے گا میرے بریڈ والز ریڈی ہو چکی ہیں اس کے علاوہ میرے پاس براؤن بریڈ کا بھی ایک سلائز پڑا تھا اس سے بھی میں نے بریڈ پال بنا لیا ہے اب میں نے کیا کرنا ہے پین رکھ دینا ہے جس میں کوکنگ آئیل ڈالنا ہے تاکہ جی گرم ہو جائے تو پھر میں نے ان کو فرائی کرنا ہے تھرڈ ایشری میں جہاں عبادت کی جاتی ہے وہاں ایت کی تیاری بھی شروع ہو جاتی ہے اور سب اپنی ایت کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں اچھا اب میں نے کیا کرنا ہے بریڈ پال لینا ہے بریڈ کرمز اچھی طریقے سے لگانا ہے اور بس اس کو فرائی کرنا ہے آسان سی ریسپی ہے بس تھوڑی سے آپ کو مہیند کرنی ہے لیکن افطار کے حالے سے یہ پرفیکٹ ریسپی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مرک بھولئے گا باطل آسمان پہ آتے ہیں لیکن کھل کے بارش نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ گرمی ہے اور گرمی ہونے کی وجہ سے رمضان تھوڑا ٹپ ہے اور پھر سکول بھی اوپن ہو چکے ہیں ہم سکول جاتے ہیں اگر یہی پھل ہم گھر میں ہوتے تو بہت اچھا رمضان گزرتا لیکن چونکہ سکول جاتے ہیں سکول سے آنے کے بعد باقی کام افطار کی تیاری وغیرہ کرتے ہیں تو بہت زیادہ تھک جاتے ہیں فیسیکلی بھی اور منٹلی بھی زبردست سے بریٹ بالس ریڈی ہو چکے ہیں بہت زبردست ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیچی کا کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی تھے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیار رکھی گا مجھے دعوی میں یاد رکھی گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بہت زیادہ آپ سے ملوں گی تک تک لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ